امسال حالتو پیارے ایرانی ہم وطنوں اور معزز پاکستانی مہمانوں سب سے پہلے قدیم نوروز کی آمد اور نئے شمسی سال کے آغاز اور شابان کے بابرکت مہینہ کو اس محفل میں موجود تمام ایرانی ہم وطنوں اور پاکستانی مہمان اور گیارہ ممالک جو کہ نوروز کا دومین ہے یعنی جہاں جہاں نوروز منائی جاتی ہے کہ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نوروز ہمارے لوگوں کی تاریخی یادتاشت میں ایک عالی مقام رکھتا ہے اور ہم سب کے لیے ایک شاندار اور یادگار دہوار ہے ہمارے اباؤ اجزاد شمسی نئے سال کے آغاز کو نوروز یعنی اتدال پسندی کے جشت اور فطرت کے پیدائش کا دن کہتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے اندوستی پاکستی اور مہربانی کا پیغام لاتی ہے ایرانی پاکستانی اور نوروز کے دیش کی عوام یعنی جہاں جہاں نوروز منائی جاتی ہے کہ لوگ بھی روایتی آداب و رسوم سے جڑے ہوئے اور اپنی ثقافتی روایتی اور مذہبی مشترکات پر فخر کرتے ہیں پرہنگی نوروز اور جشن بہارہ کا رشتہ دونوں ہمسایہ دوست اور برادر ملکوں کی مشترکات اور ثقافتی رشتے کی علامات میں سے ایک ہے گزشتہ شمسی ایرانی سال میں دونوں ممالک خاص طور پر صوبہ پنجاب کے ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مصبت اور خوش آئند رہے ہیں اور مستقل میں ان کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح آج نوروز کے آغاز کے ساتھ فارسی زبان و عدب کے اساتذہ کے چوتھے اجتماع میں صوبہ پنجاب کے فارسی زبان و عدب کے نفیس اساتذہ کران شرکت فرما ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے ثقافتی تعلق کی علامت ہے لیس مجھے خوشی ہے کہ آج میں ایوان سنب و تجارت لاہور کے صدر اور معزز ممبران پاک ایران پرینڈشپ اسوسییشن کے عراقیم کے ساتھ ساتھ سیاسی مذہبی اور ثقافتی شخصیات اور ایرانی طلبہ کی ایک قصیر تعداد یہاں رہنے والے ایرانی یعنی اوورسیز ایرانی تجار اور صاحبان سرمایہ اور ان کے ساتھی اور معزز اہل خانہ کا میزبان ہوں اور پھر میں ایک بار پھر اس تقریب میں موجود ہر ایک عزیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا متمنی ہوں پروگرام کے اس حصے میں ہم فارسی زبان و عدب کے اسادیت کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے روناز صاحب کے ہاتھ سے ان کے لیے تغفیت آہائف پیش کریں گے